السلام علیکم ورحمت اللہ انگلیش پڑو ڈاٹ کام کی جانب سے میں ہوں اتعرفی میں آپ کو اس کورس کے اندر خوشمدیت کہتا ہوں آج ہم کچھ ہلکی پھلکی باتیں کریں گے اور اپنا پہلا سبق بھی پڑھیں گے اس کورس میں وہ لوگ جو پہلی دفعہ یہ کورس کر رہے ہیں انگلیش لینگویج کا کوئی بھی کورس پہلی دفعہ کر رہے ہیں ان سے میری درخواست ہوگی کہ اسکولوں میں یا مدارس میں جب بھی کوئی نئی چیز پڑھی جاتی ہے تو اس کی کاپی ضرور بناتے ہیں تو آپ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کی کاپی اس طرح بن سکتی ہے کہ آپ ایک کاپی لے لیں اور جو سبق آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو آپ ایز ایٹ ایز اپنی کاپی میں دیکھ کر اتاریں اس سے آپ کی لکھائی کی پریکٹس ہو جائے گی اور جو لوگ پہلے کورس کر چکے ہیں تو ان کے لیے اس کو سن لینا بھی کافی ہوگا لیکن ایڈوانس ٹوڈنٹس بھی اپنے پاس کوئی نہ کوئی نوٹ بک ضرور رکھیں تاکہ کوئی کام کی بات ان کو ملے سننے میں آئے تو وہ اس کو نوٹ کریں بہت ضروری ہے اور آپ کے ذمعے میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ کورس میں کہاں سے کروا رہا ہوں کیا یہ کوئی کتاب ہے میں نے کہاں سے لیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ میری خود کی لکھی کتاب ہے اور یہی سے میں اس باق آپ کے سامنے پیش کیا کروں گا اور آپ چاہے تو اس کا اپرینٹ لے سکتے ہیں چاہے تو آپ اس کو فردر شیئر کر سکتے ہیں میری طرف سے آپ کو اجازت ہے اور یہ کتاب ابھی دیکھ پبلش نہیں ہوئی اس پر انشاءاللہ مقام کر رہے ہیں اس پر مزید بھی ایک سال مزید لگے گا میں اس کو ریوائز کرنا چاہ رہا ہوں لیکن جو جو چیزیں تیار ہو رہی ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا تو چلیں شروع کرتے ہیں جو ہمارا پہلا سبق ہے وہ ہے انگلیش گرامر اور انگلیش الفیت انگلیش گرامر گرامر کیا چیز ہوتی ہے کسی بھی زبان کے جو قوائد ہوتے ہیں وہ اس زبان کی گرامر ہوتی اب دیکھیں اردو میں میں کہتا ہوں یہ میرا گھر ہے اور یہ میری کتاب ہے ٹھیک ہے اب میں نے ایک جگہ کہا میرا اور ایک جگہ میں نے کہا میری یہ مجھے کون بتا رہا ہے یہ مجھے بتا رہا ہے گرامر اردو کی گرامر ٹھیک ہے تو انگلیش کی بھی اس طریقے سے گرامر ہوتی ہے جس طرح اردو کی گرامر ہے انگلیش کی بھی گرامر ہوتی ہے اردو کی گرامر ہم البتہ ہے اس لیے نہیں پڑتے کہ ہم بچپن سے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اردو سنن کے ہمیں ہمارا دماغ لا شعوری طور پر وہ ساری چیزیں یاد کر لیتا ہے اور ہم لا شعوری گرامر کو استعمال کر کے اردو یا کوئی بھی اپنی زبان مادری جو بھی ہے وہ ہم بولتے ہیں لیکن جب ہم کوئی نئی زبان سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جسے انگلیش ہے تو انگلیش ہم سیکھنے کے لیے ہم گرامر کا سہارا لیتے ہیں گرامر کا سہارا کیوں لیتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر آپ انگلیش کو اس طرح سیکھنا چاہیں جس طرح آپ نے اردو سیکھی یا پشتو سیکھی یا کوئی اور زبان سیکھی تو اس وقت آپ کو بہت زیادہ وقت چاہیے ہوگا جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے والدین ہمارے پاس ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں ہمیں اور ہمارے پاس ٹائم بھی بہت ہوتا ہے کوئی مسئلہ لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم کسی دوبارہ کسی جگہ جا کر پیدا ہوں اور معذرت ہم دوبارہ جو ہے ہم اتنا وقت نکالیں اور پھر جا کے انگلیس سیکھیں اسی طرح کوئی بچہ جب انگلیس گرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو انگلیس گرامر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے والدین سے ٹی وی پر رخبارات میں ریڈیو میں سن سن کے وہ چیزیں کور کر لیتا ہے تو ہم انگلیس گرامر ہمیں پڑھنے کی ضرورت اس لیے پڑھتی ہے تاکہ ہم جلد اس جلد اس زبان کی جو بنیاد ہے وہ سمجھ کر سیکھنے کی جو رفتار ہے وہ ہماری تیز بچائیں ٹھیک ہے اس بجے سے ہمیں انگلیس گرامر سیکھنے کی ضرورت پڑھتی ہے اور کوئی خاص اس کی وجہ نہیں ہے اور دوسرا جو ہمارا آج کا سبق ہوگا وہ ہے انگلیس الفیٹ کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور اس کی تفصیل انشاءاللہ نیچے آ رہی ہے گرامر کسے کہتے ہیں کیمبرج ایک یونیورسٹی ہے برطانیہ میں اس کے مطابق یہ وہ انہوں نے تعریف کی ہے کہ the study or use of the rules about how words change their form and combine with other words to make sentences ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہہ رہے ہیں کہ the study or use of the rules about how words change their form کہ الفاظ اپنا اپنی شکل کیسے بدلتے ہیں اور دوسری الفاظ کے ساتھ کیسے جڑتے ہیں اگر آپ اس چیز کے بارے میں پڑھنا چاہیں ان چیزوں کے قوائد یا rules کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو یہ ہے grammar یعنی آپ یہ پڑھتے ہیں کہ ایک لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ کیسے ملتا ہے اور اس لفظ کی شکل کیسے بدلتی ہے جیسے کہیں میں کہتا ہوں کہ یہ چیز دوسری چیز ایک ساتھ جڑتی ہے اب آپ دیکھیں کہ جڑتی میں اس کی شکل بدل گئی اور کہیں میں کہتا ہوں لوگ آپس میں جڑتے ہیں شکل بدل گئی اسی طرح میں کبھی کہتا ہوں جڑنا ایک لفظ ہے لیکن اس کی شکل بدل رہی ہے تو یہ ہمیں کون بتاتا ہے یہ بات ہمیں بتاتی ہے grammar اور دوسرا جو حصہ ہے آج کے سبقہ وہ ہے انگریزی الفیبیٹ انگلیش الفیبیٹ انگریزی یہ الفیبیٹ کیا ہیں یہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں حروف حجہ ٹھیک ہے جس طرح عربی میں ہوتا ہے علف بات آسا اردو میں ہوتا ہے علف پیتے سے اسی طرح انگلیش میں بھی ABCD ہوتے ہیں لیکن انگلیش میں حروف حجہ کی جو قسمیں ہیں وہ دو ہیں ان میں سے پہلی قسم کو ہم کہتے ہیں کان سو نیٹس ٹھیک ہے کان سوننٹس تو کانسونٹس یہ جو ہیں یہ انیس ہوتے ہیں یا اکیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے اکیس ہوتے ہیں اس میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ حرف ہے پھر اس حرف سے بننے والی آواز ہوتی ہے انشاءاللہ وہ ہم اگلی کلاس میں کور کریں گے اور ان میں سے پانچ حروف ہیں ان کو ہم کہتے ہیں واؤلز ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کو واؤلز لکھا اور پڑھا جاتا ہے جو کہ درست نہیں ہے اس کو پڑھنا چاہیے واؤلز ٹھیک ہے اچھا جی چلتے ہیں آگے واؤلز کیا کرتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ واؤلز حرف صحیحہ یعنی کانسونٹس کے ساتھ مل کر لفظ بنانے میں مدد دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کانسونٹس اور واؤلز دونوں ملتے ہیں تو ایک لفظ بنتا ہے میں آپ کو مثال دے کر بتا دیتا ہوں یہ کیا ہے ہمارے پاس پی یہ ہے ایک کانسونٹ اس کے بعد ای جو ہے نا آپ کا واؤل ہے اور این آپ کے پاس دوبارہ کانسونٹ ہے تو سی وی سی یعنی کانسونٹ واؤل کانسونٹ تینوں مل گئے تو پھر آپ کا یہ لفظ بن گیا پین اگر بیچ میں سے میں اس واؤل کو ہٹا دوں تو آپ پی این کو نہیں پڑھ سکیں گے یہی کام کرتے ہیں واؤل اب اردو میں ہمارے پاس واؤل جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں اردو یا عربی میں زبرزہر پیش کی شکل میں جیسے میں اگر یہاں لکھتا ہوں کتاب تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمیں واؤل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ واؤل ہمارے پاس اس کی شکل میں موجود ہیں تو اب اگر ہم لکھتے ہیں کتاب زبرزہر کے بغیر ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن انگلیش میں زبرزہر کے لیے واؤل کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آگے چلتے ہیں پین سل اب اور آپ دیکھ رہے ہیں واؤل واؤل سی یو ٹی کٹ واؤل ہے ا واؤل ہے اور آئے اور ا واؤل ہے یہ جو ا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں اسی طرح میٹ کے اندر آپ کو یہ ای وی سائلنٹ ہے اسی طرح اپل کے اندر یہ ای سائلنٹ ہے اسی طرح او ہو گیا اور وائ یہاں پر واؤل ہے کانسوننٹ نہیں ہے اس پر انشاءاللہ پھر کسی وقت میں بات کریں گے پھر یہاں پر ٹیلی فون کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے واؤل ہیں اسی طرح ہارس کے اندر یہ ساری چیزیں واؤل ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم نے دو چیزیں پڑھی ایک ہم نے یہ پڑھی کہ گرامر کسے کہتے ہیں اور دوسرا الفیبٹ کیا ہوتے ہیں اور یہاں ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلو کہ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں الفیبٹس ٹھیک ہے آخر میں اس لگاتے ہیں تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ الفیبٹس اس کو جمع نہیں بولنا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان سب کے مجموعے کو کہتے ہیں الفیبٹ اگلا جو انوان ہمارے پاس ہے وہ ہے انگریزی لکھائی کے حروف لکھائی کے حروف کتنے ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں چھپائی کے حروف یعنی پرنٹنگ کے حروف اور ایک ہوتا ہے کرسیو رائٹنگ جس کے بارے میں ہم ابھی آگے پڑھیں گے تو چھپائی کے حروف یہ دو الگ الگ قسمیں کیوں ہیں اس وجہ سے کہ انگلیش میں جو ہاتھ سے لکھنے کا انداز ہے وہ ذرا الگ ہے اور جو پرنٹنگ میں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ تھوڑا سا الگ ہے جیسے ایک دو حرف میں آپ کو جیسے دکھا دیتا ہوں جیسے ا ہے اگر ہم ہاتھ سے لکھیں گے تو ہم اس طرح نہیں لکھتے ہاتھ سے جب ہم لکھیں گے چھوٹا تو ہم اس طرح لکھتے ہیں تھوڑا سا میٹ گیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یوں کر کے لکھتے ہیں تو اسی طرح جیسے کہ جی ہے جی ہم جب لکھتے ہیں ہاتھ سے تو اس کی شکل کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے اور جب ہم اس کو لکھتے ہیں کمپیوٹر سے یا اخبارات وغیرے میں کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں تو اس کی شکل چھوٹی واری جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے تو بہرحال چھپائی کے جو حروف ہیں اس میں پھر دو قسمیں ہوتی ہیں ایک capital ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کی جانب اور ایک ہوتے ہیں small جن کو ہم کہتے ہیں چھوٹے حروف وہ یہاں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو capital کو ہم capital letters بھی کہتے ہیں big letters بھی کہتے ہیں اور upper case letters بھی کہتے ہیں یا صرف capital بھی ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے capital کوئی سے معنی ہوتا ہے پڑا اسی طرح big کا معنی بھی بڑا ہوتا ہے اور upper case کا مطلب ہوگا upper کہتے ہیں اوپر اور case کا مطلب ہوتا ہے حالت اب ان حروف کو capital letters کیوں کہتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں یا upper case letters ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ لکھتے ہوئے یہ حروف جو ہے وہ اوپر والی لائن کو ٹچ کرتے ہیں جیسے میں اگر a لکھوں گا تو وہ اوپر والی لائن کو ٹچ کرے گا اسی طرح میں b لکھوں گا اگر بڑا تو وہ اوپر والی لائن کو ٹچ کرے گا تو اسی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں upper case letters یا big letters تو یہ ہیں آپ کے capitals آخر تک ٹھیک ہے اور یہ آپ کے ہیں small letters اور یہ دونوں وہ ہیں جو آپ اخبارات میں کتابوں میں چھپائی میں استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری جو قسم ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں cursive writing cursive کا مطلب ہوتا ہے جوڑ کر لکھنے کا طریقہ یا اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں شکستہ ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں جب ہم لوگ ہاتھ سے لکھتے ہیں تو بعض شکلیں اس کی واضح نہیں ہوتی اور ہم ملا ملا کے لکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو انگلیش میں کہتے ہیں cursive writing cursive writing الگ کیوں ہوتی ہے اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو printing میں جو حروف ہوتے ہیں یہ آپس میں ملا کر نہیں لکھے جاتے انگلیش میں لیکن اگر ہاتھ سے ہم لکھیں تو اس میں ہم ملا کر ہمیں لکھنے کی اجازت ہوتی ہے گنجائش ہوتی ہے اگر اس کو میں آپ کو زوم کر کے دکھا دوں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ آپ کو ایک لکیر یہاں سے بھی جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور ایک لکیر آپ کو یہاں سے نکلتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے تو اس لکیر کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ آئے لکھیں گے اس کے فوراں بعد تو اسی لکیر کی مدد سے میں آئے لکھ سکتا ہوں اسی طرح یہ جو لکیر ہے یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اسی کے بعد میں جے کو جوڑ کے لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح میں یہاں سے لکیر کو شروع کر سکتا ہوں تو یہ جو دم آپ یہاں سے دیکھ رہے نکلتی ہوئی شروع میں اور آخر میں اس لکیر کا یہ فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلی والی لکیر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو یہ حروف نظر آ رہے ہیں اکیلے اکیلے میں نے ان کے بعد اسپیس دیا ہوا ہے اور نیچے جو ہے یہی حروف ملا کر جو لکیر تھی اسی کے ساتھ مل کر یہ حروف شروع ہو رہے ہیں ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکیر کے اوپر جو یہ جو گولائی جا رہی ہے اس کا اوپر تک ختم کر سکتے ہیں اس لکیر تک ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو نیچے جا رہے ہیں یہ صرف خوبصورتی کے لیے اس کو نیچے لے جایا گیا ہے ورنہ یہی سے ہی آپ اس کو گم آ سکتے ہیں اوپر یہاں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو حروف لکیر کے نیچے جا رہے ہیں تو وہ نیچے ہی لکھے جائیں گے اور جو اوپر جا رہے ہیں تو وہ اوپر ہی لکھے جائیں گے اور اسی ایک لائن کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں آپ میں سے جو حضرات پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو چار لائنے والی کاپیاں ملتی ہیں وہ آپ خریدیں اور یہاں سے دیکھ کر آپ پریکٹس کر سکتے ہیں یا کسی سے خوشخطی کا سبق لے کر آپ پریکٹس کر سکتے ہیں یا ایک کتاب بھی ملتی ہے افضال انور مفتی صاحب ہیں قومی کتب خانے کے ان کی کتاب ہے گوڈ ہینڈ رائٹنگ میڈ ایزی وہ آپ خرید کر اس کے اندر بھی آپ کرسیف رائٹنگ کی پریکٹس خار طور پر کر سکتے ہیں چلیں اور یہی کیپٹل لیٹرز کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کیپٹل لیٹرز اور سمال لیٹرز یہی چیز کرسیف رائٹنگ کے اندر بھی ہوتی ہے یہ آپ کے سمال لیٹرز ہیں اور یہ آپ کے کیپٹل لیٹرز ہیں اور آج کل ان کا استعمال اتنا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی بعض لوگ چونکہ خوبصورت ہے تو لوگ سیکھتے ہیں شوقیہ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں آگے ہے کہ ہم نے ابھی کیپٹلز کے بارے میں پڑھا جیسے یہاں پر یہ کیپٹلز ہیں اور اسی طرح یہ کیپٹلز ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں کہاں استعمال ہوتے ہیں کیپٹل لیٹرز کہاں استعمال ہوتے ہیں سمال لیٹرز کہاں استعمال ہوتے ہیں ان کا بھی کچھ خاص جگہ متعین ہے ان کی تو تو کیا ہے سب سے پہلا ہے پروپر ناؤن اس میں معارفہ جس سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ احمد ہانیا کراچی آپ دیکھیں کہ یہ نام ہے اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں اس میں معارفہ اسی طرح ہانیا اسی طرح کراچی تو کراچی کو میں ملتان نہیں کہہ سکتا ملتان کو میں کراچی نہیں کہہ سکتا تو کراچی اور ملتان دونوں پروپر ناؤنس ہیں تو اس کا جو پہلا حرف ہوگا وہ میں بڑا لکھوں گا احمد کا پہلا حرف بڑا ہوگا حانیہ کا پہلا حرف میں بڑا لکھوں گا انگلیش قائدے کے مطابق اسی طرح آگے ہے نیشنل میوزیم ٹھیک ہے نیشنل میوزیم ایک خاص جگہ کا نام ہے قومی اجائب گھر ایک جگہ کا نام ہے اور کسی بھی کسی اور جگہ کو میں نیشنل میوزیم نہیں کر سکتا تو یہ ہے اس میں معرفہ اس کا بھی جو پہلا حرف ہے وہ بھی کیپٹل ہوگا اسی طرح عید دے عید کا دن تو عید دے یہاں پر عید کا دن کوئی اور دن عید کا دن نہیں ہو سکتا عید کا دن ہی عید کا دن ہوتا ہے تو یہ خاص نام ہے اس کا جو پہلا حرف ہوگا وہ میں بڑا لکھوں گا اسی طرح کسی شخص کا نام ہے احمد خان تو خان کا جو کے ہے وہ بھی میں کیپٹل لکھوں گا احمد خان دونوں کا پہلا حرف میں لکھوں گا کیپٹل اسی طرح ہر جملے کا پہلا حرف ہے وہ بھی کیپٹل ہوتا ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں the doctor is coming تو جو پہلا حرف ہے t وہ کیپٹل ہوگا اسی طرح come here come کا جو c ہے وہ کیپٹل ہوگا ٹھیک ہے تو جو نئے ساتھی ہیں وہ جو لکھنے کی پریکٹس کریں گے تو اس کا خیال رکھیں کہ جو جملے کا پہلا حرف ہو اس کو کیپٹل لکھنا ہے i جب اکیلا آ جائے اور o جب اکیلا آ جائے تو اس کو ہم لکھتے ہیں کیپٹل میں ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں خالد and i are good friends ٹھیک ہے خالد اور میں اچھے دوست ہیں تو i یہاں پر اگرچہ بیچ میں آ رہا ہے جملے کے شروع میں نہیں آ رہا لیکن اس کے باوجود بھی i کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ درمیان میں بھی آئے تب بھی ہم اس کو کیپٹل لکھیں گے اسی طرح یہ ہے say o believers believe in Allah کہو اے مومنوں کہ اللہ پر یقین رکھو اللہ پر بروسہ رکھو تو یہاں پر o believers o یہاں پر حرف خطاب ہیں o کے ذریعے کسی کو بلایا جا رہا ہے اے مومنوں تو یہ o جو ہے یہ کیا ہے ہم اس کو بڑا لکھیں گے آگے چلتے ہیں دنوں کا پہلا حرف دنوں کے ناموں کا پہلا حرف ٹھیک ہے جیسے ہے Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Wednesday کے اندر یہ جو ڈی ہے اس کو ہم نہیں پڑھتے یہ سائلنٹ ہوتا ہے تو یہ لفظ ہے Wednesday Wednesday Thursday ٹھیک ہے تو یہ جو ہے پہلا دن ہم نے جمعہ سے شروع کیا ہے جمعہ ہفتہ اور آخر میں یہ ہے آپ کا جمعہ رات اسی طرح مہینوں کی جو نام ہیں اس کا پہلا حرف بھی آپ capital لکھتے ہیں جیسے January February February March April May June July August September October November December ان کا جو پہلا حرف ہوگا یہ بھی آپ capital لکھیں گے اسی طرح بعض ایسے انگلیش میں ایک انداز ہے کہ بعض ناموں کو وہ لوگ چھوٹا کر دیتے ہیں اور اس میں سے جو پہلا حرف ہوتا ہے اس سے وہ نام بنا دیتے ہیں جیسے یہ ہے Bachelor of Arts یہ چودھویں کلاس کو پاس کرنے کے بعد جو سرٹیفیکٹ ملتا ہے یا جو پاس کرنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں Bachelor of Arts یا Bachelor of Science تو تو یہ off کو ہٹا کر یہ لوگ کہتے ہیں اس کو BA BA ٹھیک ہے اسی طرح Master of Arts کو یہ کہتے ہیں MA off کو ہٹا دیا جاتا ہے یہاں ہمارا سبب ہو جاتا ہے پورا ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے آپ نے یہ دیکھ لیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ capital کہاں کا یوز ہوتا ہے اور نیچے کچھ عروف دیے ہوئے ہیں آپ نے اس کو انٹرنیٹ پر یا کسی اچھی ڈکشنلی میں آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیا لکھیں گے گوگل میں اگر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں گے PAF اور آگے آپ لکھیں گے full form ٹھیک ہے تو اس کی full form آپ کو مل جائے گی تو یہ ساری short forms ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تک ہمارا آج کا سبق تھا اس سبق سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے 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 مجھے